جانو ایز کسوری میتھی 750 کرام چکن دو کنور کیوبز ثابت گرہ مسالہ اس کی جو بڑی لائچی ہے اس کو میں نے پیس لیا تھا اس طرح اس کو ہلکا سا پیس لیا ہے تاکہ ایک سکھوڑا سا کھوڑ جائیں دو ٹماٹر لیاں ہیں دو بڑے بیاز لیاں ہیں مسور کی دال ایک بڑا چمش لسن ادھا کریمچ کا پیسٹ نمک میرچ ہلتی زیرہ پوڑر بھونا ہوا زیرہ پوڑر گرہ مسالہ پوڑر دھنیا پوڑر اور گوبلے ہوئے آدھا کلو سفید چنے اوبالتے وقت میں نے اس میں نمک تھوڑا سا ایٹ کر لیا تھا اور جس پانی میں ان کو اوبالا ہے اس کو اسی پانی کے ساتھ سیپرٹ رکھ لیا ہے برتن میں گھی کرم کر لیا ہے اس میں پیاس بڑھائی کر لیں گے ثابت گرہ مسالہ ایٹ کر دیں گے ایک چمچ لسن ادھا رکھ ہلی مرچ کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس میں ٹماٹر ایٹ کر لیں گے اور ٹماٹروں کو چی طرح بھون لیں گے اب اس میں سارے مسالے ساتھی ایٹ کر دیں گے بھونوہ سفیزی رہا نمک میرے چھلتی چھوکا دھنیاں اس میں مسور کی دال ایک بڑا چمچ میں نے ایٹ کر دوں گے چھوکا دھنیاں اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی جنسے کہ ڈال اور مسالہ دونوں چی طرح جائیں گے اور یپ جان ہو جائیں گے چکن ایٹ کر دیں گے اور مسالے کو چکن کو چی طرح بھون لیں گے ایک چھوٹا چمچ لسن ایٹ کر دیں یہ فلیور کے لیے اور کشکو کے لیے اب چکن اور مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے چکن اور مسالہ ہمارا بہترین قسم کا ریڈی ہو چکا ہے مسالے نے گھی چھوٹ دیا ہے اب ہم اس میں جو ابلے ہوئے چنے سے وہ ایٹ کر دیں گے یاد رکھیے گا کہ آپ نے میتھی کو سوری میتھی جو ہم نے لیے اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھون لینا ہے چنوں کو اس کے اپنے پانی سمیت ایٹ کر دیں گے اب اس میں ہم کنور کیوب بھی ساتھی ایٹ کر دیں گے چنوں میں اوبال آ چکے ہیں چنیں ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیں گے یہ دو ازد کنور کیوب لی ہیں میں نے اس کو پیسیز کر کے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور جیسے ہی اوبال آئے گا تو ہمارے چنیں بلکل ریڈی ہیں لیجئے ہمارے لہوری مرچنیں ریڈی ہیں بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی مزید سی ریسپی ہے روٹی کے ساتھ نان یا پھر چاول جس کے ساتھ آپ لائی کرتے ہیں آپ اس کو سرف کیجئے بزاری سٹائٹ کے لہوری مرچنیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو اس کا رنگ نظر آرہا ہوگا اور اس کا ذائقہ اس سے ڈبل ہے آپ اس ریسپی کو ضرور آزمائیے کا ضرور ٹرین کیجئے کا اور مہستہ شیئر کیجئے کا کیسی لگیے یہ اصل ریسپی ہے کہ بزاری سٹائٹ کے جو ہم جنے کھاتے ہیں لاور کے وہ کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ مزید مزے کی اور اسی ریسپی اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ